اسلام علیکم میرے پیارے محترم ناظرین پیارے بہن بھائیو آج اللہ حسامد کی برکت سے اللہ حسامد اسم کی طاقت سے حاضرات کو حاضر کرنے کا بہتی پیارا عمل آپ کو بتاؤں گا ویڈیو لاس تک دیکھئے گا آپ سے ریکویسٹ اس ویڈیو بنانے پر بہت سی میند لگتی ہے یہی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو لاس تک دیکھا کریں آپ ویڈیو لاس تک اگر دیکھیں گے تو یوٹیوب ویڈیو کو ریکمنٹ کرے گا اس میں ہمارا بھی فائدہ ہو جائے گا ویڈیو کو لائک کر کے نیچے پیارا سکیمنٹ لازمی کر دیں اس سے پہلے بھی میں حاضرات کی کچھ عمل اپلوڈ کر چکا ہوں وہ عمل بھی اچھے تھے مگر یہ عمل سب حاضرات کا بادشاہ عمل ہے بہت ہی پیارا مجرب عمل ہے پیرے بہن بھائیو آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے خلوت اختیار کرنی ہے لیگی میں آپ نے یہ حاضرات اب یگر اس حاضرات کا آپ ایک زکاة دا کر لیتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے نہیں تو پھر آپ کسی بچے کو بٹھائیں نابالک بچہ ہو یعنی جو گناہوں سے پاک ہوتے ہیں بچے یعنی اس بچے کو بٹھا کے آپ نے بچے کے ہاتھ میں یہ نقش آپ کو نظر آ رہا ہے یہ آپ نے پکڑا دینا ہے بچے کا حسار آپ نے کرنا ہے یعنی آیت الکرسی پڑھ کے اس کا حسار لازمی کرنا ہے اب کوشش کریں یہ نقش جو ہے جمعہ والے دن سات سورہ میں بنا لے جو اچھی بات ہے جمعہ والے دن فرس ٹام یہ حاضرات کر لیں کیونکہ یہ نوری حاضرات ہیں اس میں آپ نے کیا کرنا ہے یہاں جو سیاہی نظر آ رہی ہے نقش میں وہاں پر آپ نے اتر لگا دینا ہے گلاب کا اتر یا جو بھی اتر لگا دیں اور آپ کوشش کریں میرے پیارے بیند بھائی اور درود پاک پڑھیں پہلیں درود پاک لازم پڑھیں اگر درود چشتی آپ کو آتا ہے تو وہ پڑھ لیں ورنہ جو درود پاک آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں وہ درود پاک آپ نے پڑھ لیں اس کے باساتھ یہ کلام جو آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہے آپ کو پڑھ کے سنا رہتا ہوں یہ آپ نے پڑھنی ہے تو دو موقع بچے کو نظر آئیں گے دو موقع حاضر ہو جائیں گے حموکین اور عبد السمد اب یہ موقع جو ہیں ان کا شکریہ ادا کریں سب سے پہلے کہ وہ آپ کے بلاوے پہ آ گئے ہیں کلام جو آپ نے پڑھنی ہے وہ یہ پڑھنی ہے یا حموکین اللہ سمد یا عبد السمد حاضر شو حاضر شو اب یہاں پہ جو سمجدار ہیں ان کو اشارہ کافی ہے یہ موقع سے آپ جو بھی چیز پوچھیں گے یہ سو فیصد درست بتائیں گے کیونکہ یہ نوری موقعات ہیں یہ جھوٹ نہیں بولتے کسی مریض کے مطلق آپ نے پوچھنے کوئی چیز جوری ہوگی آپ نے پوچھنے غرض کے آپ کا جو بھی مسئلہ ہے آپ بچے کے توسط سے پوچھ سکتے ہیں دوسری بات میرے پیارے بہن بھائیو اگر آپ اس کلام مبارک کی زکاة ادا کر رہتے ہیں زکاة ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے عروج ماہ میں آپ نے پیر کے دن سے شروع کرنا ہے آیت کو باب واقع یعنی اس آیت کو جو میں نے پر کے سنائی ہے اس کو آپ نے روزانہ ایک ہزار بار پڑھنا ہے اور اکیس دن لگاتار پڑھنا ہے اور آپ نے اول آ کر برودے پاک ضرور پڑھنا ہے اکیس میں روز آپ نے کم سن بچوں میں مڈھیائی تقسیم کر دیں اور اس کا جو حسال سواب ہے بزرگان دین جو چشتیا سلسلہ کے بزرگ ہیں ان کی ارواح کو حسال سواب کریں اس سے کیا ہوگا اگر آپ کی روحانیت تیز ہوگی زیادہ اگر آپ گناہوں سے بچتے رہیں گے تو اس نقش میں آپ خود بھی حاضرات انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو دیکھ سکیں گے یہ حاضرات جو ہیں اس کے جو موقع ہیں وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے آپ کو سب سچ بتائیں گے اور حاضرات جب مکمل کر لیں تو نقش کو آپ نے کسی پکیزہ ڈبے میں رکھ کے بند کر کے اونجی جگہ رکھ دینا ہے بچے کو جب بٹھانا ہے اس کو بھی نہلانا ہے اس کو بھی اتر لگانا ہے اور یہ کوشش کریں حاضرات جمعے والے دن کریں انشاءاللہ انشاءاللہ اس میں آپ ضرور کامیاب ہوں گے باقی حاضرات کئی ایسی ہوتی ہیں جن میں بعض دفعہ موقع جوٹ بول دیتے ہیں مگر اس سے باعث میں موقع کبھی بھی جوٹ نہیں بولیں گے دعاوں میں آپ نے یاد رکھنا ہے لازمی سے مجھے اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں نیچے پیارا سا کمنٹ کر دیں چینل کو ابھی تک کہ میں نے سبکرائب نہیں کیا نا رائٹ سائیڈ پر سبکرائب کا وڈن بر آ رہا ہے اس کو دبائیں ساتھ آل روٹیفکیشن پر پریس کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفکیشن آپ کو بروقت مل جائیں ایرے بہن بھائیوں کچھ چیز سمجھ نہ آئے تو نیچے کمنٹس میں پوچھ لیا کریں میں اپنے تمام کمنٹس کے جوابات لازمی دیتا ہوں اور مجھے ریکمنٹ کریں بتایا کریں کہ آپ کے بتانے پر یعنی جو آپ بتائیں گے اس پر میں ویڈیو بنا دیا کروں گا اگلی ویڈیو نیکسٹ ویڈیو کس ٹاپٹ پر بناوں مجھے ضرور بتائیے گا مزید آپ کے پاس کوئی اچھا عمل ہے مجھے ریکمنٹ کریں میں ضرور اس پر ویڈیو بنا دوں گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ اللہ نگے مان